مزہ جائے گا ایمانداری کی بات ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک جوڑے ایک سے ایک کبوتر راجستان کے اندر یہ دیکھیں آپ کس درجہ خوبصورت میں ہوں رزوان علی صاحب کے لئے آپ جل سے جل چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی نوٹفیکشن ملتی رہیں اسلام علیکم نمشکار سسیگال آداب دوستو میں ہوں رزوان علی صاحب ری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل جے پوٹوک پیجنس تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج ہمارے دوست کے ہاں آئے ہوئے ہیں واریس بھائی کے ہاں اور میں آپ کو شوک کروا رہا تھا اس سے پہلے میں نے آپ کو اڑان والے کبوتروں کا شوک کروایا اور میں آپ کو اب شوک کرواوں گا ان کے جو جوڑے والے کبوتر ہیں جو کہ یہ اڑان کے اندر کام میں لے رہے ہیں اس طریقے کے جو پیرز ہیں بڑے خوبصورت خوبصورت پیرز ہیں گنڈے والے کلچرے وغیرہ وغیرہ اس طریقے کے ہیں صاحب آپ کے پاس ریزان بھائی اپنے پاس سب ہی طریقے کے کبوتر ہیں بس کوئی بھی کبوتر ہو وہ اڑانے والے کبوتر پسند ہے اپنوں کو اس میں کوئی سب گنڈے دارے ہو باجرے ہو کوکسرت والے ہو کالے ہو سب اپنوں کو تو صرف کل سے رہے ہو سب اڑانے والے کبوتر پسند ہے جن کے بچے اڑے وہ ہی کبوتر رکھتے ہیں اور باقی سب کو اٹھا دے جائے اس کے جو بچے نکلوا رہے ہیں وہ چیک کر لیتے ہیں بلکل 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 جو وہی جوڑا رکھتے ہیں جو اپنوں کو انہیں میں کام ہے اور باقی فالتو کوئی کبوتر رکھنے کا شوق لیے چلیے تو دوستوں ان کے پاس جو جوڑے ہیں مجھے بڑے خوبصورت لگے وہ آپ دیکھیں گے تو دیکھتے کہ دیکھتے رہ جائیں گے مطلب آن کے ساتھ ساتھ ان کی خوبصورتی بھی دیکھئے گا آپ ماشاء اللہ بہت اچھے پیر ہیں جو یہ کام میں لے رہے ہیں تو میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں ان کے واریز بھائی کے جو کبوتر ہیں اڑان والے پیرز بریڈنگ پیرز جو ہیں ان کا میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں چلیے تو دوستوں میں آپ کو شوق کروا دیتا ہوں واریز بھائی کے جو پیرز ہیں جوڑوں والے جو کبوتر ہیں میں آپ کو ان کا شوق کروا دیتا ہوں آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت باجرے کبوتر ہیں یہ دیکھیں آپ اور یہ باجروں کے اندر جو آپ نر دیکھ رہے ہیں دوستو میں آپ کو ہر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ باجرے جو ہیں ان کے اندر کل سیروں کا میل ہے یہ نر جو ہے یہ کل سیروں کے میل اس کے اندر ہے باجرے اور کل سیرے مل کے اس طریقے کے کبوتر بنتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور بڑے خوبصورت کبوتر ہیں ان کے اندر پرواز بھی اچھی ہے اڑان بھی اچھی ہے اس کو آپ ہے نا مادہ کو اس میں چھوڑ کے نر کا شوک کرا دیجئے آنکھ کا شوک کرا ہے سلیئے تو دوستو آپ یہ دیکھیں باریز بھائی ہمیں شوک کروا رہے ہیں نر کبوتر کا یہ دیکھئے یہ آنکھ دیکھیں آپ اس کبوتر کی کیسی آنکھ ہے یہ دیکھیں اور یہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پر کی کولیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بہت بہترین پر ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہر طریقے کے میں نے آپ کو کبوتر کا شوک کروایا ہے اور آپ یہ دیکھیں پتلے پتلے کٹار جس سے پر ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے کبوتر ہیں بہت اچھی پرواز کے کبوتر ہیں اور دوستو ایسا نہیں کہ چوڑے پر والے کبوتر نہیں اڑتے راجستان کے اندر وہی جو چوڑے پر والے کبوتر ہیں وہ زیادہ پرواز کرتے ہیں وہ زیادہ اچھے اڑتے ہیں بنیزبت ان کے کیونکہ دوستو ہر چیز جو ہے کلائی میٹس ہر جگہ کا لگا لگ ہوتا ہے اس حساب سے یہاں پر بڑے کبوتر زیادہ رکھتے ہیں یہاں کی تیز گرمی اور لو جو لو ہوتی ہے بہت تیز چلتی ہے اس کے اندر بڑے کبوتر کارگر زیادہ ہیں تو دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا نر وارز بھائی اس کی پنجے دکھا دیجئے اس طریقے کے ان کے پنجے ہیں یہ دیکھیں آپ اور اس کی دم بھی دکھاتے ہیں جلدی جلدی زیادہ وقت خراب نہ ہو ہمارا جو ویورز ہیں ہمارے یہ دیکھیں دوستو آپ یہ دم بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ اس طریقے کی دمیں ہیں دوستو آپ دیکھ لیں چھوڑ کے دکھا دیں بارس کو یہ دیکھیں دوستو اب آپ اس کبوتر کو اس کی مادہ یہ دیکھیں دوستو آپ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آنکھ اچھی کولیٹی پڑ دکھا دیں بارس بھائی یہ آپ پڑ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی امدہ اور بہترین صاحب مزے آگا ہے ماشاءاللہ لا جواب جوڑا لگا رکھا ہے بارس بھائی نے بارس بھائی شوخ تو آپ کو بچپن سے ہی ہوگا بلکل بلکل بچپن سے بلکل بچپن سے ہی دیکھیں دوستو کس درجہ اچھی کبوتری ہے چھوڑ دیں بارس بھائی اس کو اوپر چھوڑ دیں ہی وہ نر بھی چھوڑیں اس کا اکبر یہ دیکھیں دوستو یہ اس طریقے کا جوڑا ہے یہ دیکھیں آپ مزا آ جائے گا دوستو آپ کو اس طریقے کا شوک کر کے دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین چلیے دوستو میں اسی کے ساتھ آپ کو نیکسٹ پیئر کا شوک کبھا دیتا ہوں چلیے تو دوستو یہ آپ شوک کیجئے ایک نر اور لے کر کے آیا ہوں میں آپ کے لئے آپ کو شوک کرانے کے لئے ماشاءاللہ آپ دیکھیں کیا زبردست نر ہے یہ دیکھیں بارس بھائی دکھایں اس کو ذرا سا اس کی آنکھ کا شوک کریں یہ دیکھیں دوستو آپ آنکھ کا شوک کر سکتے ہیں کس طریقے کا گبوتر ہے دوستو میں آپ کو بہت شوک کروا چکا ہوں اور ساری چیزیں بتا بھی چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے گھنڈے دکھا دیں کبھر یہ دیکھیں دوستو اس کے بلیک ڈاک گھنڈے ہیں بند کر کے دکھائیں اس کے گھنڈے مزا آ جائے گا دوستو آپ کے ساتھ گھنڈے دیکھ کے یہ دیکھیں آپ کس طریقے کے گھنڈے ہیں اس کبوتر کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا یہ اڑاوا ہے وارز ہوئی آپ کے پاس یہ یہ بلکل اڑاوا ہے کتنا اڑاوا ہے یہ تین چار بہت تک آیا جاتا تھا یہ ہماری پاپا کے شوک کا کبوتر تھا اس لئے ہم نے کار دیا اس کو اس کے بچے بہت شاندار اڑتے ہیں کیا بات ہے دوستو آپ دیکھیں بہت ہی اچھا کبوتر ہے چھوڑ دیں وارز بھائی دوستو سب ایک جیسے کبوتر ہے بہت اچھا کبوتر ہے یہ دیکھیں آپ اس کی مادین پکڑ لیں یہ دیکھیں دوستو آپ ایک پیر میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ یہاں ہیں اور یہ اس نر کو بھی دیکھ لیں آپ بہت اچھا نر ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں کیا زبردست کبوتر ہے دوستو آپ کو مزہ آ جائے گا ایسے امدہ امدہ شوک کراتا ہوں یہ دیکھیں مادین اس سے یہ لگائی ہے یہ مادین ہے بلکل دوستو آپ یہ دیکھیں مادہ کا بھی شوک کر سکتے ہیں بہت بہترین صاحب مزہ آگئے ماشاءاللہ جواب نہیں سا یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ مادہ اس کے بعد میں آپ کو ایک پیر کا اور شوک کروا دوں اس کے بعد ان کے جو پیر جوڑو والے کبوتر ہیں وہ سارے باہر نکال کے کہ آپ کو شوک کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو بہت اچھا کالیکشن یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کو دکھ رہی ہوگی اس کی آنک یہ دیکھیں دوستو اب آپ اس کی آنک کا شوک کریں کیا زبردست آنک رکھتی ہے یہ کبوتری اور آپ اس کے آنکھ کے ڈوٹس دیکھیں اندر کس طریقے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت اچھا اس کے پر دکھا دیں کبھر یہ سارے جوڑوں والے کبوتر ہیں ان کے یہ پر دیکھ لیں اور اس کی دم دکھا دیں کبھر دم ٹوٹی ہوئی کیا نہیں نہیں پوری ہے دوستو آپ کتنی بارک دم ہیں سنگل پتی دم ہیں یہ دیکھیں آپ بہت اچھی دم کی کبوتری ہے اور بڑی خوبصورت کبوتری ہے مجھے بہت پسند آئی چھوڑ دیں کبھر وارد بھائی اس کو یہ دیکھیں دوستو آپ یہ پیر ہے یہ اینٹ پہ بیٹھا ہے یہ نر ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اینٹ کے اوپر جو بیٹھا ہے وہ نر اور یہ مادہ یہ دیکھیں آپ چلیے دوستو ایک جوڑوں کا اور شوک کروا دیتا ہوں آپ دیکھیں آپ کا شوک کیجئے آپ یہ دیکھیں آپ بہت اچھا کبوتر ہے ماشاءاللہ اس کا کلہ مغز آپ ساری باتیں دیکھیں نیچے کر کے دکھائیں اس کے پر یہ دیکھیں دوستو آپ بہت ہی بہترین ماشاءاللہ پنجے دکھاتے ہیں مارز بھائی اس کے یہ پنجے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں دوستو دم دکھاتے ہیں یہ سب سنگل پتی دم ہے زیادہ تر یہ دیکھیں آپ کیا زبردست اس کبوتر کی لکنگ ہے یہ دیکھیں بہت ہی بہت ہی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ دیکھیں دوستو آپ آپ کا دل خوش ہو جائے گا دوستو ایسے ایسے شوک کرا دیئے میں میں نے آپ کو راجستان کے کبوتروں کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوڑ کے دکھاتے ہیں مارز بھائی اور اس کی مادہ بھی چھوڑ دیں یہ مار ہے اور یہ مادہ بھی دیکھ لیں آپ دیکھیں دوستو آپ مزہ آ جائے گا ایمانداری کی بات ہے ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک جوڑے ایک سے ایک کبوتر راجستان کے اندر یہ دیکھیں آپ کس درجہ خوبصورت اور پرواز کے کبوتر ہیں بڑے کینگ سائز کے قدہ اور سائز کے کبوتر ہیں چھوٹے کبوتر بھی اڑتے ہیں اور بڑے کبوتر بھی اڑتے ہیں لیکن راجستان کے اندر بڑے کبوتر زیادہ مائنے رکھتے ہیں یہاں کی گرمی ٹیمپریچر لو اور کلائیمیٹس کے حساب سے یہاں پر بڑا کبوتر زیادہ کارگر ہے بنیزبت چھوٹے کبوتروں کے تو اسی لیے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اور چوڑے چوڑے پروں کے زیادہ تر کبوتر آپ کو دیکھیں گے اپنے کلائیمیٹس کے حساب سے چیز کام کرتی ہے اور جو گھوڑے دوڑتے ہیں ریس کوس کے وہ بہت امدہ اور بہترین ہوتے ہیں لیکن جب آپ اس کو ہیمارچل پردیش میں لے جائیں گے تو وہاں پر ٹٹو ہی کام کرے گا تو دوستو اور جگہیں گے یہ الگ الگ خاصیتیں اور خصوصیتیں ساری پول پٹی ہیں ساری پرت در پرت میں کھول کے رکھ دوں گا انشاءاللہ کبوتر بازی کی اور آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا جتنا مجھے آتا ہے وہ میں بتاؤں گا اور جو مجھے نہیں آتا وہ میں استادوں سے پوچھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس درجہ خوبصورت کبوتر یہ دیکھیں چلیے تو دوستو یہ پیرز کچھ نکالے ہیں میں نے پیرز تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ سیلیکٹیڈ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے باہر نکالے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کے یہ کبوتر ہیں یہ کلپوٹی کا جوڑا بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی یہ مادین دیکھ لیں دوستو آپ کیا زبردست مادین ہے یہ کلپوٹی بیچ کے اندر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ دیکھیں آپ بہت بہتری مزے آگئے ماشاءاللہ ایمان دیری کی باتیں دوستو اور آپ کو بھی انشاءاللہ مزے آ جائے گا اور ضرور کمنٹس کریں جلدی جلدی بتائیں آپ کو یہ کبوتر کیسے لگے وارث بھائی کے یہ دیکھیں آپ دوستو میں ہمیشہ آپ کو شوک کرواتا ہوں اچھا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیوز پسند آتی ہوں گی اور اسی طریقے سے آپ کو اچھا شوک کراتا رہوں گا یہ دیکھیں آپ کیا زبردست کبوتر ہیں دوستو آپ کو مزا آ جائے گا یہ دیکھیں دوستو آپ اس کی آنکھ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کلپوٹی چینی کبوتری آپ کچھ بھی کہ سکتے ہیں کلپوٹی چینے بھی کہ سکتے ہیں کلپوٹی بھی کہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہیں اس کو کلپوٹی کبوتری کہا جائے گا بہت اچھی کبوتری ہے یہیں سے آپ آنکھ دیکھ لیں بہت بہتری انساء مزے آ گئے ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چلیے تو دوستو اسی کے ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جیپو ٹوک پیجنز کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہیں تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور آپ ایسے خوبصورت خوبصورت شوک کرتے رہیں اسی لئے میں آپ کو لائک کبھی نہیں کرتا اور میں شیئر کبھی نہیں کرتا آپ ویڈیو میری شیئر بھی مت کریں لائک بھی مت کریں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ ایسے کبوتر دیکھنے سے محروم نہیں رہیں تو دوستوں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا رزوان علی صابری کو آپ اجازت دیں اللہ حافظ گوڑبائی نمشکار پھر ملیں گے